پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک وطالعہ قسم کھا کے فرماتے ہیں وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ وَحَاذِ الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسمِ انجیر کی قسمِ زیتون کی قسمِ وادی سینہ کی اور قسمِ حرمت ولی شہر یعنی مکہ کی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے گویا کہ جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کے کوئی مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی پھر باطنی کمال انسان کو ایسا عطا کیا کہ خود اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَزْنَ الْأَمَانَةَ لَسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ بے شک ہم نے پیش کی وحی کی امانت آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر فَعَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا پر ان سب نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا وَعَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس امانت کے بوجھ کو دیکھ کر کانپنے لگے وَحَمَلَ الْإِنسَانَ اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا بے شک انسان ظالم اور جاہل تھا تو گویا کہ وحی کی امانت کا جو بوجھ تھا وہ انسان نے اٹھایا آسمان بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے زمین بھی پیچھے ہٹ گئی پہاڑ بھی کانپنے لگے کہ ہم اس وحی کی امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے لیکن انسان نے آگے بڑھ کر اپنے کندوں پر کہا ہے کہ اس وحی کی امانت کو اٹھا لیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے تو اس بوجھ کو اٹھا لیا تھا اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ انسان کی تعریف کرتے جیسے آسمانوں نے زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور کانپ نے لگ اس بوجھ کو دیکھ کر کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا لیکن انسان نے آگے بڑھ کر بوجھ کو اٹھایا ہے تو یہ تو قابل تعریف صورتحال تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بجائے اس کے کہ اس کے لئے کچھ تعریفی کلمات کہتے اللہ نے فرما دیا اِنَّو کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان میں اس انسان کی تعریف کی ہے یا گوہے کہ مضمت بیان کی ہے تو جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّو کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہہ کر انسان کی تعریف کی ہے اس کی تحسین کی ہے اس کے باطنی جہر کا اشارہ کیا ہے باطنی کمال کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے اندر ایسا باطنی کمال موجود تھا اس باطنی کمال کی وجہ سے اس کے اندر یہ کرج تھی کہ اس نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے وہ باطنی کمال نہ آسمانوں کے پاس تھا نہ زمین کے پاس تھا نہ پہاڑوں کے پاس تھا انسان کے پاس وہ باطنی کمال تھا اور اس کمال کے دو جوز ہیں ایک تو اس انسان کے اندر عدل تھا دوسرے اس انسان کے اندر علم تھا عدل و علم یہ دو ایسے وصف اس انسان کے اندر موجود تھے جس کی وجہ سے انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور تاب رکھی تھی کہ اس سے آسمانوں کی وحی کے بوجھ کو اٹھا لیا دوسرا سوال یہ ہوا کہ کس طریقے سے عدل اور علم ہے اصل میں اللہ نے انسان کو ظالم کہا انسان ظالم تھا تو ظالم میں تو کوئی تعریف نہیں ہے نہیں اس میں تعریف ہے کنائے کے انداز میں تعریف ہے اس لئے کہ ظالم اس کو کہتے ہیں کہ آدم العدلی منشانی یکونا عادلن کہعنی عادل جو ظالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عادل بننے کی صلائیت موجود ہو پھر وہ عدل نہ کرے اس کو ظالم کہا جاتا ہے اور یہ صلائیت صرف انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان میں عادل بننے کی صلائیت ہو اس کے باوجود وہ اگر عدل نہ کرے تو پھر وہ ظالم کہلاتا ہے ایڈ پتھر کو ظالم نہیں کہتا اونٹ گائے کو ظالم نہیں کہتا گدے گھوڑے کو ظالم نہیں کہتا کیونکہ ان جانوروں میں ان جمادات میں ان نواتات میں ان حیوانات کے اندر جائے وہ عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے عادل بننے کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی انسان کو ظالم کہا ہے انسان کیا دے چونکہ عادل بننے کی صلاحیت موجود ہے اس لئے کہ ظالم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عادل بننے کی صلاحیت موجود ہو پھر وہ عادل نہ کرے اس کو ظالم کہا جاتا ہے اور یہ صلاحیت صرف و صرف انسان میں پائی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ دیکھتے ہیں بیل اگر کسی کو ٹکر مار دے تو کوئی نہیں کہتا ہے بیل بڑا ظالم ہے اس کے مالک کو کہتے ہیں بھائی یہ تم نے رسی مادے بغیر چھوڑ رکھا ہے دیکھ کھوڑ سے ٹکر مار دی اگر پتھر اوپر سے کس کے ہاتھ سے چھوڑ گئے گر جائے کس کے سر پھوڑ جائے کوئی نہیں کہتا ہے پتھر بڑا ظالم ہے سر پھار دیا اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کیا کیا تم نے پتھر مار دی اس کے سر میں تو کوئی انسان کی طرف نامینیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ گدے کو چھوڑ دیا اس نے دلتی مار کے وہ آدمی کی ٹانگ توڑ دی تو کوئی گدے کے مالک کو پکڑا جاتا ہے گدے کو کوئی نہیں کہتا ہے گدہ بڑا ظالم ہے کہ اس کو دلتی مار دی بیل بڑا ظالم ہے کہ اس کو ٹکر مار دی اس کا مطلب بھی ہوا کہ عادل بننے کی صلائی صرف و صرف انسان کے موجود تھی اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ظالم کہہ کر اس کے چھوپے جوہر کی طرف وشارہ کر دیا اس کے بعد کا جہولہ بڑا جاہل تھا اور جاہل کسے کہتے ہیں آدم العلمی منشان یہ یکونہ عالمان کہ جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر عالم بننے کی صلائیت ہو علم حاصل کرنے کی صلائیت ہو پھر وہ علم حاصل نہ کرے تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے گدے کو کوئی جاہل نہیں کہتا ہے گدہ بڑا جاہل جانور ہے گوڑا بڑا جاہل ہے اونٹ یار بالکل جاہل انپڑ ہے اینٹ پتھر جاہل انپڑ ہے کوئی نہیں کہتا کیوں ان کو پتا ہے کہ گدے کے اندر عالم بننے کی صلائیت نہیں گوڑے میں عالم بننے کی صلائیت نہیں اونٹ کے اندر عالم بننے کی صلائیت نہیں علم کی صلائیت اگر ہے تو صرف صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے یہاں تک کہ آج تو انسٹرومنٹ کا دور ہے آپ کی ٹیپ ریکارڈر بول رہی ہے آپ کبھی نہیں کہتے ہیں یا ٹیپ بہت بڑی عالم ہے گوگل سے آپ ساری انفرمیشن لیتے ہیں کوئی نہیں کہتے ہیں یا گوگل بہت بڑا مولوی ہے بڑا عالم ہے سوشل میڈیا کے اوپر کتنی ایسی ویب سائٹس ہیں اس کے اندر ان سسٹموں سے آپ علم حاصل کرتے ہیں کبھی آپ نہیں کہتے ہیں یا وہ ویب سائٹ بڑی عالم ہے ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر انفرمیشن ڈالنے والا یا بڑا فاضل عالم ملوم ہوتا ہے تو علم کی نسبہ آپ انسان کی طرف کرتے ہیں معلوم ہے کہ علم کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور سے انسان کے اندر رکھی ہے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جاہل کہہ کے اصل میں اس کے چھپے ہوئے علم کی استعداد کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس علم کی استعداد کو اگر بڑھاتا ہے تو پھر یہ عالم ایسا عالم ہے کہ ساری کائنات کا مخدوم بن جاتا ہے اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے اس لئے تو وہ گوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہو کانا ظلومن جہولا کہہ کے اس کے باطنی کبال کو ذکر کیا ظاہری جمال ایسا کہ کائنات پر سب سے زیادہ حسین باطنی کبال ایسا کائنات پر سب کا مخدوم ساری کائنات اس کی خادم جمادات اس کے خادم نبتات اس کے خادم ہیوانات اس کے خادم ملائکہ ارز و سماوت اس کے خادم اور یہ سب کا مخدوم نظر آتا ہے